جا کے باقی چار واجبات کر کے یہ چار واجبات آج کل ایک اکیل آدمی ہے تو پھر گھنٹے میں کھر لے گا لیکن اگر گروپ ہے ایک دوسرے کا انتظار ہے تو دو ڈھائی گھنٹے لگ جائیں گے تو چاہے تو سیدھا سیدھا پہلے جائیں واجبات کریں اور پھر سیدھا اپنے ہوتل یا مکان میں آئیں عمرہ ہو چکا ہے نہاں دھوئے عام کپڑے پہنے اور ختم یہ بھی اجازت ہے اور یہ بھی اجازت چار واجبات کی کوئی جلدی نہیں ہے شریعت آپ پہلے اپنے ہوتل یا مکان جائیں کمرے وغیرہ جو آپ کو ملیں اس میں آپ پہنچیں ایک سب اچیس آدمیوں کا کمروں میں جانا سامان لے جانا گھر دو گھنٹے دو اس میں لگتے ہیں پھر ٹوائلٹ کے واشرو میں استعمال کریں تھوڑا سا آرام کر لیں کچھ کھانا کھا لیں تاکہ طاقت آ جائے وہ آپ کو کھانا بھی انشاءاللہ نہیں جائے گا آپ کو ضرور نعرہ بلن کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی نہیں جائے گا کھانا تو اس کے بعد پھر آپ طاقت کا وانہ ہی آ گئی سفر کی تھگن جدہ ایپورٹ کی تھگن راستے کی تھگن بلڈنگ کے کمروں میں جانا اور سامان لے جانا یہ تھگن دو تین گھنٹے آرام کر لیں اب پھر عمرہ پورا کریں جو پیج نمبر ون پہ آ گیا ہے لیکن میرا اپنا مشورہ شریعت میں ہی دو اجازت دی ہیں اب لیکن کو پہلے پورا کر دوں لیکن وہ حج والا عمرہ ہے حج والا جو ہم مدینہ سے آتے وقت کریں گے ابھی تو ہم مدینہ جا ہی نہیں رہیں اس میں وہ خواتین جن کو بہت زیادہ در لگ رہا کہ ابھی تک تو ہم پاک ہیں لیکن تھوڑی دیر میں ہی ہمارا پیجر شروع ہونے والے ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ چاہے وہ حرم جائیں چاہے وہ گھر میں آرام کر دیں اگر در لگ رہا ہے اپنی دیرز کے اعتبار سے جسمانی قیفیت کے اعتبار ان پر واجب جلدی سے ہوتل کے نیچے ہی سامان رکھیں سیدھا حرم جا کے عمرہ پورا کریں اب یہ صفحہ نمبر کس کو یاد رہتے ہیں لیکن یہ چھوٹی کتاب میں ان خواتین کے لیے یہ مسئلہ اب آپ کے مسائل کے بلکل شروع میں آیا ہے یعنی پیج سکس پلیس سکس 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 اور یہ آیا بھی اس طرح ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا شیڈڈ کیا گیا ہے تاکہ لیکن یہ مسئلہ ابھی کا نہیں یعنی ابھی جو قابلے کے ساتھ خواتین مکہ جا رہی اگر مکہ میں داخل ہوتے ہی ان کو یہ ڈر بھی لگ رہا ہو شاید ہم نجیس ہو جائے تب بھی ان پر واجب نہیں ہے تو پہلے جا کے عمرہ پورا کرو یہ صرف حج والے عمرے کا مسئلہ تو ہم مدینہ سے واپسی میں کریں لیکن ویسے بہرحال بہتر تو لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے فورا عمرہ نہ کیا اور آرام کر کے گئیں اور واقعا پیریٹ شروع ہو گئے تو ان کو سات دن احرام میں مزید بیٹھنا پڑے گا لیکن وہ ان کی مرضی ہے اچھا بھائیے یہ تو ہو گیا خاص مسئلہ وہ بھی جو کہ فیلحال پیش نہیں آئے گا اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں عام مسئلہ یہ بنا کہ دونوں طریقے سے اجازت ہے لیکن ہمارا مشورہ یہ خاص طور پر کاروان ابو ذر کے حاجیاں قیاد میں سے تقریباً ہر آدم حج تو پہلی دفعہ کری رہا ہے عمرہ بھی پہلا کر رہے ہیں اکثریت حج کے حوالے سے تو پورا ہنڈر پسند کاروان نیا عمرے کے حوالے سے بھی اکثریت اسے پہلے نہیں گئی پہلی دفعہ آپ ہی عمل کر رہے ہیں پہلی دفعہ جو رکعت کی نماز بھی آپ کسی کو سکھائیے تو ایک دفعہ میں اس کو نماز نہیں آتی باہر کا یہ بہت ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی نور مسلمان ہوا نماز اس کو سکھائی نماز پڑھا پہلی نماز لکو نہیں کیا جاتا گر جاتا سجدہ نہیں کیا جاتا زمین پہ بچھ جاتا نماز جیسی دو رکعت کی عبادت تو آپ کا بچہ آپ کے گھر میں دو سال کا شروع کر دیتا لیکن نئے آدمی کی بات تو عمرہ اور حج اور توافت تو بہرال آپ میں سے سب کے لئے یہی کیفیت تھکن نین کی کمی غذا کی کمی چھوٹڑا پر مزاز میں آنا جب عمل شروع کریں تو ہر چیز میں جلدی 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 فارغ ہو جا کے ناب ہو کے آرام کرو تجھے مزہ ہوتا ہے عمرہ کا وہ ختم ہو جاتا اور نئے آدمی کے لئے بہت ساری غلطیاں کا امکان بہ جاتا ہے اس لئے بشورہ یہی ہے کہ آپ حضرات خواتین مکہ پہنچ کر آرام کرے اور پھر ایک مناسب وقت پہ عمرے کے لئے جائیں کاروان استعمالی طور پہ ایک عمرہ کرے گا وہ تو اسی پہ عمل کرے کہ ہم فورا نہیں جائیں گے تھوڑا آرام کرنے کے بعد وہ آناسمنٹ وہیں پہ ہوگا لیکن جو لوگ پہلے عمرے کر چکے ہیں یا پہلے حج کر چکے ہیں غلط بیانی کر کے کاروان میں آ چکے ہیں یا یہ تقریر سن رہے ہیں کسی اور کاروان میں تو ان کے لئے یہ ہے تو ٹھیک ہے اگر ان کو اتنا تجربہ ہے تو وہ پہلے جا کے عمرہ کرنا چاہے تو اجازت ہے لیکن عمرے میں ایک چیز کی کلکولیشن کیجئے گا تو کوئی واجب نماز کا وقت نہ ٹکرا رہا ہو کیونکہ نماز کے وقت وہ سارے واجبات روک دیتے ہیں سارے واجبات نماز کے وقت روک دیا جاتے ہیں برود بھیجیں روک دیتے ہیں روک دیتے ہیں تو جب بھی آپ اکیلے عمرہ کرنا چاہیں تو اس بات کا خیال کیجئے گا کہ کوئی واجب نماز کا وقت نہ ٹکرا رہا ہو واجب نماز سے مطلب ہے حرم کی کوئی نماز جماعت اس لیے نماز جیسے ہی جماعت شروع ہوتی ہے سارے عمرے کے واجبات روک دیے جاتے ہیں اگر آپ تواف کر رہے ہیں تواف روک دیا جائے گا اگر آپ صحیح کر رہے ہیں صفحہ مروہ کی روک دیا جائے گا اور درمیان میں روکا جائے گا یعنی آپ اس وقت جہاں پر بھی ہوں آدھے عمل میں ہوں تو وہاں روک دیں گے اور یہ رک جانا عمل کا تسلسل ٹوٹے جانا یہ ذرا ایک مشکل مسئلہ ہے اس کا حل ہے اسلام کے پاس لے کے لئے سبان یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالے ہی کیوں اب مسئلہ نگر آپ رات کو پہنچ گئے وہاں چار بجے یہ ساڑھے تین بجے آپ نے کہا ابھی فوراں جاتا ہوں یہ نماز فجر کا اقرام ہوگا اور آپ کا تواف خراب ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں آپ ساڑھے دس بجے دوپہر کو پہنچے صبح کو آپ نے سامان رکھا کمرے میں بھی نہیں گئے سیدھا حرم گئے آپ کو زور کی نماز ٹکرائی بھائی تین بجے آپ گئے آپ کو اثر کی جماعت ٹکرائی اثر سے لے کے عشاء تک تو وہاں عام دنوں میں بھی بہت رش ہوتا ہے ہاں اگر شریعت کہتی ہے کہ بھائی واجب ہے فوراں عمل فوراں کرنا ہے تو جتنی زحمتیں ہوتیں ہم برداشت کرنا ہے ایک سورج نکلنے سے لے کے زہر کی حضان تک پانچ چھ گھنٹے کوئی نماز نہیں اور ایک عشاء کے بعد سے لے کے نماز فجر تک آٹھ نو گھنٹے خیر یہ تو ایک زمنی بات تھی اصل بات یہ تھی کہ آپ مکہ پہنچ گئے اور اب آپ کو اپنے عمرے کے باقی واجبات پورا کرنا باقی واجبات میں سب سے پہلا اور سب سے اہم ہے تواف تواف کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد گھومنا تواف کا چارٹ بھی آپ کے سامنے ہے اور یہ میں اس کی مدد زیادہ لوں گا تاکہ فیلحال دو چار پانچ منٹ میں بھی بیٹھ گیا اس کے بعد تو مجھے آخر تخریر تک کھڑے ہی رہنا تواف تواف کے اندر تواف شروع کرنے سے پہلے چار پانچ باتیں کو آپ خیال کرنا واجب ہے اور پھر تواف کا طریقہ چارٹ میں شرائط لکھا ہے یہ تواف سے پہلے آپ کو چیک کرنا ہی ہے اور پھر طریقہ لکھا شرائط تواف بالکل نماز جیسا مسئلہ یعنی یہی تھی نماز میں بھی ہے شرائط نماز اور طریقہ نماز طریقہ نماز کو ہمارے یہاں کتابوں میں لکھتے ہیں واجبات ہے نماز تو تواف کے طریقے کا مطلب واجبات ہے تواف ان کو نماز کے مسئلے پتا ایک تو ہوتا ہے نماز پڑھنا پڑھتے ہیں تفصیلی مسئلے نہیں مالوں وہ نہیں جن کو پتا ہے تواف بہت زیادہ نماز سے ملتا جلتا ہوا ہے شرائط تواف تقریباً یہ وہی نماز جیسی چیزیں آپ آپ دیکھیں نمبر ایک نیت کل تو میں نے آپ کو اتنا بتایا تھا کہ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوگی تقبیرت و لحرام سے نیت نماز سے پہلے اسی طرح سے تواف جب آپ کرنے جائیں گے تو تواف شروع کرنے سے پہلے آپ کو نیت کرنا تو میں آپ کون سا تواف کر رہے ہیں حج کا ہے کہ عمرے کا ہے حج کا ہے تو پارٹ ون کا ہے کہ پارٹ ٹو کا ہے نیت آپ کو کرائی بھی جائے گی اور نیت کے پرچی آپ کو تقسیم بھی کر دئیے گئے تو اس کے لئے وقت نہ لگا جائے نمبر دو بدن و لباس پاک یہ نماز کبھی مسئل ہے نماز شروع کرنے سے پہلے جسم و لباس پاک یہی تواف کا مسئلہ ہے صرف ایک فرق ہے فرق یہ ہے کہ نماز میں انگوشت شہادت کی پہلی پور اتنا خون معاف ہے نماز میں تواف میں معاف نہیں دو مسئلے مقصد نہ کیجئے گا میں نے شروع تقریر میں کہا کہ احرام میں اگر اتنا خون لگ جائے تو وہ معاف ہے وہ احرام کی بات ہے یعنی احرام اگر آپ نے دو بجے دو پہر کو پہنا میکات پر اور تواف آپ کریں گے رات کے گیارہ بجے تو دو بجے دو پہر سے گیارہ بجے تک احرام پہ اتنا خون لگا ہے تو وہ معاف ہے لیکن تواف جب شروع کریں گے تو اتنا خون بھی معاف نہیں اس کو بھی دھونا ہے یا بدلنا تو احرام الگ چیز ہے تواف الگ چیز اس میں بھی میں اور مسئلے بتا سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں یہ بھی بکل نماز جیسا مسئلہ بدن بھی پاک ہونا چاہیے تواف کے وقت اور لباس تو فیلال تو آپ کا لباس آپ کا احرام ہی ہوگا لیکن جو آپ حج کا دوسرا حصہ جب کریں گے اس کا تواف عام کپڑوں میں ہوگا تو جو بھی آپ کا لباس ہو چاہیے لباس احرام ہو چاہیے لباس عادی عام لباس تواف کے باقے اس کو پاک ہونا ضروری ہے نمبر تین تواف سے پہلے غضو یا غصل آپ نے کیا ہو وہی نماز کا مسئل ہے کہ اگر غصل واجب تھا غصل جنابت وغیرہ تو وہ کریں اور پھر نماز پڑیں گے یہی تواف اور اگر کوئی غصل واجب نہیں تو غضو کرنا نمبر چار جتنا لباس نماز میں ضروری اتنا تواف میں بھی ضروری تو خواتین کا تو مسئلہ ان کا احرام اور ان کا لباس سب ایک ہوتا اور مردوں کے لئے بھی ابھی جو وہ عمرے کریں گے اس میں احرام پہنے گے لیکن جب آپ نے سنانا ہے حج بارہ جو تواف کریں گے اس میں چاہیں تو اپنے لباس کو مختصر کر سکتے ہیں لیکن یہ مسئلہ کوئی اس پر عمل نہیں کرتا ہے مختصر کے کیا مطلب خالی انڈر ویٹ رین کے جا کے بھی آپ تواف کر سکتے ہیں لیکن کوئی جائے گا گھر میں اپنی نماز نہ پڑھی جائے ایسی اکیلے کمرن ویس راکھ کے مجمع میں کہاں پہ آپ ایسا تواف کریں گے تو یہ مسئلہ خالی مسئلے کی حد تک ہے چوتھی چیز نماز کا جتنا بدن آپ کا چھپا ہو مردوں کا تو چھپا ہی رہتا اور خواتین کو تو بار بار تاقید کر دی گئی اپنی شرط صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں اور وہ یہ ہے کہ خطنہ شدہ ہونا چاہیے اب یہ بہت ہی مختصر کہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں پیش نہیں آتا ہمارے ہاں اسلامی موحول بچہ پیدا ہوتے ہی اسلامی واجبات مستعبات کا والدین خیال کرتے ہیں بلکہ حد کل تو کچھ تربیتی اولاد کا زیادہ ہی شوق ہو گیا بچے کی پیدائی سے پہلے عورت حاملہ ہے وہیں میں بہت سارے ایسے عمل شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی قابلے میں ایسا ہے جس کا یہ مسئلہ ہو تو والد سے پوچھ لیں ایک یا دو ہی ہوں گے ایک پیسے اتنے بھی نہیں ہوں گے وقت جو ضائع کیا جائے یہ والے مسئلے نماز اور تواف میں فرق ہیں نماز غیر مختون بھی پڑ سکتا ہے اس کی نماز بہرحال صحیح تواف صحیح نہیں لیکن ایسا مسئلہ نہیں کہ اگر خطنہ نہیں ہے تو گناہ ملے گا تواف ہو جائے گا نہیں تواف کی غلط ہے اب یہ جو پانچ باتیں ہیں پانچ بھی کو چھوڑ دی چار باتیں وہی نماز والے نیت کرے کپڑے اور جسم پاک ہو وضو کرے اور جسم اتنا چھپا ہونا چاہیے مگر مگر اس میں سے بھی ایک مسئلہ خاص طور پر آج کل کے زمانے تھوڑی سی تفصیل چاہتا ہے میں اس وقت اس کو بہت مختصر بتاؤں گا تاکہ جو موڈل ہے اس کا ہم فائدہ اٹھا لیں اگر میرا یہ مختصر بیان کافی نہیں ہوا تو اس مسئلے کو ہم کل کی تقریر میں بتا دیں گے وہ یہ ہے کہ مسئلہ نمبر تین شرائط تواف میں نمبر تین وضو ہونا چاہیے وضو یا غصل تو اس لیے لکھا گیا کہ اگر کسی جوان پر بکہ پہنچنے کے بعد آپ نے سنا نا کہ ہم لوگ آرام کریں گے چار پانچ گھنٹ اگر اس دوران غصل جنابت واجب ہو گیا تو جو غصل تو کرے گا تو وہی اس کے لیے کافی ہے اسی میں تواف کر جو عورتیں پیریئرز میں ہوں گی یا پیریئرز سے پاک ہوں گی تو جو غصل کریں گے تو آگا خوئی اور آگا سیستانی کے ہاں واجب غصل کے بعد وضو نہیں تو وہ اسی غصل سے جا کے تواف کریں ہاں امام خمینی اور آگا خامنہ ہی کیاں عورتوں کے غصل کے ساتھ وضو ہے لیکن بظاہر بہت آسان مسئلہ جو آپ نماز میں اپنے بچے کو بھی سکھاتے ہیں اس کو بھی معلوم ہے جب اغیر غصل کے نماز نہیں آج کل کے زمانے کے اعتبار سے اس میں تفسیر وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹائپ اسٹائل بہت زیادہ چینج ہو چکا چنانچہ گیسٹرک پرابلم ایک ایسا مسئلہ بہت سے لوگوں کے لئے بن گیا تو ان کا وضو بار بار ٹوٹے جاتا اور اسی طرح سے مردوں میں تو خاص طور پر جیسی بیماریاں چاریس سال کے بعد ہیں کہ پیشاک کے قطرے بار بار خارج ہوتے ہیں اب ان کا مسئلہ میں نے کہا میں بہت مختصر بتاؤں گا اچھا یہی مسئلہ نماز میں بھی پیش آتا لیکن نماز میں یہ ہے کہ دو تین چار منٹ کی نماز ہوتی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ تین چار منٹ تک کنٹرول کر سکتے ہیں کچھ تو یہ بھی نہیں کر سکتے لیکن دواب تو کم سے کم پورا کر خانے خدا خالی کوئی بھی نہ ہو تب بھی وہ سات چکر پندرہ سے بیس منٹ تو لگتے ہیں اور مجموعہ اگر ہوا تو پہتیس منٹ چاریس منٹ پہتالیس منٹ تو وہ لوگ جو نماز کی حد تک مثلا گیس وغیرہ روک سکتے ہیں ان کے لئے بھی تواب میں مشکل تو اس کے لئے بہت ہی مختصر دو جملے نمبر ایک ہر عبادت میں شک بہت بڑی خرابیے قطن توجہ ہونا دیں حج میں تو اور زیادہ تو شاید گیس خارج ہو گئی شاید پیش آپ کا قدرہ نکل گیا شاید قضو ٹوٹ گئے شاید 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 میں کوئی توجہ نہ دیں توجہ نہ دیں مطلب کیا ہے کہ اس وقت توجہ نہ دیں نہ بات میں چیک کر ضرورت ہی نہیں زحمت میں پڑھنے اور نمبر دو کہ بہرحال اگر شک نہیں ہے یقین ہو گئے البتہ آدمی وسواسی نہیں اسے بار بار شک آتا ہے وہ وسواسی ہے وہ تو اپنے یقین پر بھی توجہ نہ دیں سمجھیں میرا وضو ہے لیکن اگر بہت زیادہ شکی نہیں ہے اطلاق میں اسے یقین ہو گیا کہ گیس کا یا وضو کا پیش آپ کا مسئلہ پیش آیا تو پھر بہتر یہ کہ وہ مشتہد کی کتاب میں وضو ٹوٹنے کے مسئلے پڑھ یعنی حج والی کتاب میں توضیر مسائل میں نہیں لیکن بہت مختصر میں بتا دوں اگر آدھے طوام سے پہلے وضو ٹوٹا ہو یقین ہو گئے تو چھوڑ جائے اس طوام کو گیا بیکار ہو گیا وضو کیجئے اور دوبارہ نیا طواف کیجئے اور اگر آدھے کے بعد ٹوٹا ہو وضو یہ فیسلیٹی نماز میں نہیں اور یہ والی فیسلیٹی مریض کے لیے بھی اور صحت مند کے لیے بھی ایک بلکل نارمل آدمی اتفاقاً وضو ٹوٹ دے آدھے طوام سے پہلے ٹوٹا ہے اتفاق غلط ہے دوبارہ کریں آدھے کے بعد ٹوٹا آئے تو طواب تو آپ نہیں کر سکتے آگے لیکن جتنا کر لیا ہے وہاں تک صحیح جائیے وضو کر کے دوبارہ وہی سے استعاد کیجئے اور باقی مہندہ مکمل کی آدھا کسے کہیں گے آپ پوچھیں گے یہ بھی کوئی سوال ہے یہاں سوال ہے اگر ایون نمبر کا طواب ہوتا تو آردھے کا پہچاننا آسان چھے چکر ہوتے تو تین آدھا آٹھ ہوتے تو چار آدھا طواب سات سات چکر سات کا آدھا کیا ہے ایسے دو ساڑے تین لیکن بعض مراجعے کہتے ہیں کہ قواب کا چکر پورا مل کے ایک چیز ہوتی ہے سالے والے کچھ نہیں تو تین تک اگر قضو ٹوٹا تو آدھا سے پہلے چار کے بعد ٹوٹا تو آدھے کے بعد تین اور چار کے بیٹ میں ٹوٹا تو آگای خوئی کی احتیاطیں باجب ہیں سالے تین میں ٹوٹا تو کہتے ہیں قواب کے چکروں میں سالے والے نہیں چلے گا لیکن نہیں چلے گا اور اگر قضو ہمارا سالے میں ٹوٹا تو ہم کیا کریں گے گیس تو ہم سے نہیں پوچھے گی کہ بھئی چلے گا سالے کی نہیں چلے گا پیشات کا قطرہ تو نہیں پوچھے گا تو پھر آگای خوئی ایک احتیاط لگاتے ہیں لیکن چونکہ دوسرے مراجعے کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے پھر بھی کسی کو احتیاط پہ احتیاط پڑھنے کا شوق ہے تو پیش سکس پہ سکس کے مسئلے پڑھ لیں تو اصل خلاصہ کیا نکلا خلاصہ یہ نکلا کہ آدھے کا مطلب ہے سارے تین سارے تین سے پہلے آپ کا وضوح ٹوٹا تو وضوح دوبارہ کیجئے گا جتہ آپ نے کیا سب بیکار دوبارہ زیرو سے سارے تین کے بعد آپ کا وضوح ٹوٹا تو دیکھ لیجئے گا کہاں وضوح ٹوٹا ہے وہ جگہ یاد رکھیے گا جائیے گا وضوح کر کے دوبارہ وہی سے شروع کی گئے یہ بہت آسان حل ہے اور یہ ہر ایک کے لئے صحت مند کے لئے بھی بیمار کے لئے یا بیمار سے میری مراد بخار نزلہ زکام کا بیمار نہیں وضوح ٹوٹنے کا جس سے مرض ہو تیشات گیس یا اور کوئی ایسی وضوح ٹوڑنے والی چیز نین اس میں نہیں آتی بعض لوگوں بہت نین آتی ہم دیکھتے بھی ہیں اس دادوں نے کہا اندھے ہیں ہائی سائٹ کمزور ہے لیکن سوتے لوگ تو نظر آتے ہیں سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں تو گھڑی دیکھتے ہیں اب پانچ منٹ رہ گئے کلاس ختم ہونے میں پتہ جلتا ہے کہ پھر بھی پیتالیس منٹ مولانا نے کھینچ لی تو خیر وہ والے لوگ ان کو تو بارحال بار بار وضوح کرنا نیند باقی پیشا پیکھانا اور ریا اس میں یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو وضوح کا پانی اپنے ساتھ رکھی اور جہاں طواب کرتے وہ وضوح ٹوٹے چاہے آدھے سے پہلے چاہے آدھے کے بعد اب یہ فائدہ ملا بیمار آدمی کو آدھے سے پہلے میں بھی اگر وضوح ٹوٹے تو وہیں وضوح کر لی جائے لیکن مختصر والا وہ اتنا پانی نہ باقی ہے کہ سہنے طواب گندہ ہو جائے اور آپ کو وضوح تو وضوح آپ کا طواب بھی پولیس توڑ کے آپ کو اٹھا کے لے جائے بہت مختصر پرکٹس کیجئے اور اگر ایسا بھی نہ ہو یہ مشکل ہو رہا تو بیمار آدمی طواب سے پہلے وضوح کرے اس کے درمیان جتنی مرتبہ میں پیش آپ کا قطرہ نکلے گا یا گیز خارج ہوگی پورا طواب درست اس کا ہے نماز طواب کے لیے دوسرا وضوح کرنا یعنی اس کے لیے وضوح ٹوٹنے کی معافی رہے گی اب یہاں پہ ایک اور زمنی مسئلہ آتا ہے اس کو میں صرف بتا رہا ہوں اس کا حل نہیں بتا رہا جہاں جہاں صحتمن آدمی کے لیے حکوم ہے کہ وضوح ٹوٹ گیا تو دوسرا وضوح کرو حرم کے سہن میں جو زمزم کا پانی رکھا ہے کیا اس سے کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ کل تو ابھی بات یہ بنی کہ طواب سے پہلے آپ ہوٹل سے نکل کے خانہ خدا کے قریب آئے کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ پہ پہلی نگاہ پڑھتے جو دعا مانگی جائے وہ قبول اس کے لیے بھی تیار ہو کے جائیے گا اور پھر آپ خانہ خدا کے قریب پہنچیں خانہ خدا ایک بڑی مسجد کے درمیان ہے مسجد کا نام ہے مسجد الحرام سبحان اللہذی اسرا بی عبدہی لیلم من المسجد الحرام قرآن میں بھی اس کا نام آیا پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو شبہ میراد مسجد الحرام سے لے گیا تھا وہ مسجد ایک بہت بڑی مسجد ہے اس کے بلکل بیٹ میں خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھلا سہن جس میں تواف ہوتا شریعت میں اس سہن کا نام ہے مطاف جہاں پہ تواف ہوتا سہنے کعبہ کیف سی کا برگر نہیں خیل تو وہ سہنے کعبہ جو ہے اس میں تواف ہوتا وہاں پہنچے آپ اب آپ کو تواف شروع کرنا فوراں آپ نے نیت کی اپنا بدن اپنا لباس اپنا وضو چیک کیا خواتین نے خاص طور پر دیکھا لباس پاک بھی ہے اور کورنگ بھی کر رہا ہے جسم اب آپ کو تواف شروع کرنا تواف کا طریقہ پہلے تو مختصر چیز تواف کا مطلب ہے یہ خانہ کعبہ اس کے گرد یہ والا چارٹ ہٹا لی جائے خانہ کعبہ یہ جو آپ کے سامنے اس کی ایک شبیح اس کے گرد آپ کو سات چکر لگانا ہے تواف کے بہت سے مسائل نماز جیسے ہیں مگر ایک فارمولا یاد رکھیں کہ نماز کے اندر رکعتیں کم زیادہ ہوتی ہیں دو رکعت کی نمازیں کوئی تین کی ہے کوئی چار کی تواف ہمیشہ اس کے سات چکر ہوں گے تواف الگ لفظ ہے چکر الگ لفظ عربی میں کہتے ہیں تواف اور شوت شوت مانے چکر تو ہر تواف سات چکروں پر ہو یعنی اگر آپ سے کہا جائے کہ مسئلہ عمرہ مکمل کر کے تواف پر نصہ کر لیں اب آپ کو نہیں پوچھنا مولانا اس کے کیا طریقہ ہے اس میں کتنے چکر ہیں اگر آپ سے کہا جائے کہ دوران حج اپنے والدین کے لئے تواف کریں مولانا اس میں کتنے چکر ہیں جتنے تواف آپ سنیں گے واجب تواف ہو سنت تواف ہو عمرہ کا تواف ہو حج کا تواف ہو پہلا تواف ہو آخری تواف ہو سب کے اندر طریقہ بھی یہی ہے اور اس کی رکتیں تواف کے چکر کو رکت سمجھئے ساتھ تو فکس ہے یہ تو ہوگی ایک مختصر بات کہ خانہ خدا کے گرد ساتھ مرتبہ گھوملا لیکن اس کے اندر کچھ واجبات یہ تو شرائط تواف تھی یعنی جو تواف سے پہلے یہ ہے تواف کا طریقہ تواف کے طریقے میں امام خمینی کے نزدیک آج باتیں واجب ہیں باقی مراجعہ کے نزدیک ساتھ باتیں واجب ہیں اور ایک پھر الگ سے نوٹ ہے تو گویا آپ کی آسانی کے لئے امام خمینی کے نزدیک تواف میں نو چیزیں واجب ہیں باقی مراجعہ کے نزدیک آٹھ پہلے تو ہم خالی پڑھتے جلے جائیں یسے اگر کوئی پوچھے نماز کے واجبات تو ہم پہلے پڑھیں گے تبقیلت الارام الحمد کا سورہ دوسرا سورہ رکود سجود تشغف سلام پھر بتائیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے تواف کا طریقہ یہ تو آپ نے سن لیا کہ ساتھ چکر ہیں وہ بھی اس میں ایک شرط آئے گی اب پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حجرِ اسوست تواف شروع کریں اور دوسرا ہے کہ وہی پہ ختم کریں تیسری چرطی ہے کہ تواف کے درمیان خانِ کعبہ آپ کے بائیں طرف رہے جیسے میں کھڑا ہوں چوتھا واجب ہے کہ تواف حجرِ اسماعیل کے باہر سے ہو یہ دیوار حجرِ اسماعیل ہے ابھی میں اس کو بتاتا ہوں پانچویں چیز یہ واجب ہے کہ تواف میں شادروان پہ نہ چلے شادروان پیچھے والوں کو نظر نہیں آئے گا تو ان کو آواز آ رہی ہوگی کوئی چیز فقط تک کی جا رہی ہے شادروان خانِ خدا کی دیوار کے نچلے حصے کا نام ابھی سمجھاتا ہوں تواف اس کے اوپر نہیں چلے چھوٹی چیز جو ابھی میں نے رکعتیں بتائی تھی کہ خانہِ کعبہ کے گرد پورے ساتھ چکر لگانا نہ ساتھ سے کم ہو نہ ساتھ سے زیادہ اب یہ کم اور زیادہ سے آپ کے ذہن میں جو چیز آئی ہے وہ غلط ہے اگر آپ یہ سمجھئے کہ اس کا مطلب ہے چھے بھی نہیں چلیں گی اور آٹ بھی نہیں چلیں گی وہ تو ٹھیک ہے ساتھ چکر اور دو قدم بھی نہیں چلیں گی پورا آتما نہیں لگا آپ نے صرف دو قدم آپ نے بڑھا دی تواف کے اوپر آپ لگا یہ کرس گیا کہ تواف یا یہ کہ ساتھ چکر لگا ساتھ نے چکر سے دو قدم پیچھے آپ نے اپنا تواف پورا سمجھ کے باہر چلے گا صرف دو قدم کم رہ گیا پورا تواف وہ غلط تو تواف ساتھ سے کم نہ ہو اور زیادہ نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا چکر ایکسٹرہ نہیں ایک قدم بھی اگر ایکسٹرہ ہو گیا یا ایک قدم بھی کم رہ گیا گیا تواف ابھی اور اس کو سمجھانا ہے ساتھ میں شرط نماز والوں کو پتا ہے موالات تواف مسلسل ہونا چاہیے یا نہیں کہ ایک چکر لگایا باہر گئے وہ کیا پانسو پچمن کھایا تھوڑا پھر واپس آگے دوسرا چکر نہیں ساتوں چکر ایک سات آخری وہ شرط ہے جو صرف امام خمینی کی نزدیک واجب ہے باقی مراجعہ آج کل اس کو واجب نہیں سمجھتے اور اسی لئے شرط کیونکہ تین مراجعہ کی نزدیک واجب نہیں اس لئے یہ آخری شرط شروع ہو رہا ہے یہ لفظیں بہتر سے وہ واجب نہیں ہے یہ بہتر بہتر کا مطلب واجب نہیں بہتر ہے کہ تواف خان کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سے اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہیں گے کہ تواف کرتے با خانہ کعبہ سے کتنا دور جانے کی اجازت ہے یہ یہ شرط ہے جو ابھی میں سمجھاؤں گا لیکن لفظیں بہتر میں آ گیا کہ تین مراجعہ کی نزدیک فاصلے کی کوئی شرط نہیں جتنا بھی دور تلے جائے صحیح چار مشتہدین کے فتوے ہم بتا رہے ہیں ان میں صرف امام خمینی کہتے ہیں کہ ایک فاصلہ شرط ہے اور نوی شرط یہ ہے کہ چکروں کی تعداد میں شک نہیں ہونا چاہیے یہ ذرا سا ٹیڑا مسئلہ ہے کیوں کہ ہمارے یہاں چار رکعت نماز تو چار منٹ میں ہو جائے اس میں لوگوں کو شک ہوتے ہیں تیسری رکعت ہے کہ چوتھی دوسری ہے کہ تیسری چوتھی ہے کہ پانچ منٹ تو پہتالیس منٹ کے تواف جس میں چار نہیں سات چکر ہے تو یہ میرے حساب سے اس پورے چار نئے حاجی کے لیے یہ دو مسئلے بہت اہم ہیں ایک یہ ہے چھتا کہ سات چکر ہو نہ قدم زیادہ ہو نہ قدم کم اور دوسری یہ نوی شرط شرط نہیں ہونا چاہیے اب اس کے بعد جو آخری نوٹ ہے چونکہ وہ بہت مختصر ہے تو اس کو میں پہلے پڑھ دوں فیلال جو ہمارے مراجی ہیں ان کے اتبار سے تواف کعبے کے سہن میں ہوگا مجمع بہت بڑھ گیا ہے آج کل سعودی حکومت میں ایک دو منزل اور تین منزل تک پہنچا دیا ہے مسجد کو اور مجمع سے بچنے کے لیے بہت سے لوگ اوپر کی منزلوں سے تواف کرتے ہیں وہ مجمع کم ہوتا ابھی تک جو ہمارے مراجی ہیں ان کے اتبار سے اوپر کی منزلوں سے تواف نہیں کرے اب اوپر جو کم لوگ ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ نیچے جواب کا تواف آدھے گھنٹے کا ہوگا تو اوپر وہ تواف میں تین گھنٹے لگے ہیں بہت بڑا وہ اس کا راؤنڈ بنتا یعنی نیچے جتنی دیر میں آپ ساتھ چکر لگا گئے اوپر شاید ایک اے دو ہی چکر ہو اس لیے یہ مسئلے کو لوگ فیلحال تو استعمال نہیں کرتے ہیں ابھی جو ہم لوگ جائیں گے اس صبح لیکن حج کے قریب ممکن ہے کہ اس کی ضرورت پڑے تو میں وہاں تفصیل سے بتاؤں ابھی بس اتنا یاد رکھیں کہ آپ ازرات اور خواتین یہ جو تواف شروع میں کرنا ہیں بس بارہ پندرہ دن تر جس سب نیچے ایک ہی منزل سے کرنا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ویلچئر پہ ہوتے ہیں کاروان اب ازر میں ویلچئر کا کوئی کیس ہونا تو نہیں چاہیے لیکن کبھی ہو بھی جاتا ہے کہ جب فارم بھراتا اس وقت نہیں سے بعد میں بیمار ہوگا تو ویلچئر پر سعودی حکومت پابندی لگا دیتی ہے کہ نیچے تو ان چلا ہی نہیں سکتے اس کو یہ مجبورہ اوپر جانا پھر کیا کرے لیکن یہ مکہ کا مسئلہ ہے کیونکہ آج کل نیچے ویلچئر بھی چلانے کی اجازت ہے جہاں سب لوگ تباک کر رہے ہیں تو فیلحال ایسے مسئلے پہ وقت نہیں لگاتے ہیں جس کی کسی کو ضرورت نہیں آئیے اب ہم یہی شرطوں کو آپ والنٹیرز میں سے کوئی ہے کہ نہیں ہے یہ والا چارٹھا گئی ہے ذرا حجر اسود نظر آ جائے لوگوں کو آئیے اب ہم ان شرطوں کو جو بظاہر اور یہ کرسی بھی اٹھا لیے یہ شرطوں کو بتاتے وقت پہلے ذرا سا خانہ کعبہ کے تقشے کو سمجھائیں خانہ کعبہ جو ہے وہ چوکور عمارت اور اس میں سب سے نمائیہ چیز کعبہ کا دروازہ تو جتنی بھی چیزیں ہیں جو دوسری چیزیں ہیں وہ ہم اس دروازے کی مدد سے اسے اپنا پوائنٹ آف ریفرنس بناتے ہیں اس کی مدد سے سمجھاتے ہیں خانہ کعبہ کے دروازے کو دنیا کے عام دروازوں سے ایک یہ امتیازی خصوصیت حاصل ہے یا فرق ہے یہ دروازے ہمیشہ زمین سے بنای جاتے ہیں تاکہ آدمی اندر داخل ہو خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے ایک آدمی کے قد کے برابر اوچھا یعنی جب یہ دروازہ کھلے گا تو کوئی جا ہی نہیں سکتا اس کے لئے پہلے ایک سوری لگانا پڑے گی ایک آدمی کا قد جو ہے اس کے اوپر سے دروازہ شروع ہوتا تو خانہ خدا کا دروازہ کیا یہ کام ہی نہیں کر رہا ہے اس میں وہ پرابلم تو نہیں کر رہا اچھا نہیں تو پھر کیا فائدہ ایک لگانا ہی لگانا اچھا ٹھیک وہ ابھی سب وہ جو آپ نے ایک بکلیٹ میں دیا تھے نا حجیوں کو اس میں کلک کلک کٹھتے ہیں وہ آئی گیا یہاں ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے خانہ خدا کا دروازہ اس دروازے کا طواب سے کوئی تعلق نہیں لیکن اس دروازے کی مدد سے دو چیزیں آپ کو سمجھائی جائیں گی جن کا طواب سے تعلق خانہ خدا چوکور ہے تو چوکور کا مطلب اس کے چار کورنر یا چار کونے اور ہر کونے کا ایک نام ہے پہلا کونہ جو بلکل دروازے سے ملا ہوا ہے اب گراچی کے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو یہ چیزیں بتانا ذرا ساجیب لگ رہا ہے لیکن کتنے ہی لوگ آپ کو وہاں پہ ملیں گے عرب مصری تو یہ یہ چیزیں بھی نہیں جانتے ہیں دروازے سے بلکل پہلے بارے جو کونہ وہ نیئرست ہے دروازے سے پہلے جو کونہ آئے گا جس کے بعد دروازہ شروع ہوتا اس کا نام ہے رکن اور اس میں حجرِ اسود لگا حجرِ اسود خانہ کعبہ کے دروازے میں ایک پتھر ہے کونے میں ایک پتھر ہے کورنر میں اور اس کے چاروں طرف چاندی کا ایک کیس یا حلقہ بنایا گیا وہ لوگ حجرِ اسود کو بوسا دیتے ہیں یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں مو ڈالتے ہیں تب حجرِ اسود تک ہوت پہنچتے ہیں تو یہ حجرِ اسود اس وقت اس لیے اس کو سمجھایا جا رہا یہ تواف شروع بھی یہاں سے ہوتا ہے ختم بھی جہاں سے پہلے حجرِ اسود سمجھئے اس کے بعد خانہ کعبہ کے دروازہ آئے گا اور دروازے کے تقریباً سامنے ساڑھے چھپیس ہاتھ تیرہ میٹر یا تیرہ دس خانہ کعبہ کی دیوار سے تقریباً تیرہ میٹر دو اس انداز کا بنا ہوا ہے کس ٹرکچر ہوگا اس کے اوبر کا حصہ یہ گولڈن یا سونیری ہے یہاں پہ گلاس لگا اور اس کے اندر وہ پتھر ایک پتھر ہے جس پہ حضرتِ ابراہیم کے پیروں کے نشان جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے کعبہ بنایا اور اسی پہ کھڑے ہو کر ہم کو حج کی دعوت دیں اس پورے سٹرکچر کا ملا کے نام ہے مقامِ ابراہیم مقامِ ابراہیم اس یہ تھوڑا سا پلر ہے پلر کے اوپر شیشے کا بناوا یہ سٹرکچر ہے جو اوپر سے سونیری ہے اس کو کہتے ہیں مقامِ ابراہیم یہ دیوارِ کعبہ سے ساڑھے چھپیس ہاتھ یعنی تیرہ میٹر دور ہے اور اس کے بعد خانِ کعبہ کی دیوار کا دوسرا کونہ آتا ہے وہ پہلا کونہ تھا جس میں حجرِ اسوات یہ دوسرا کونہ ہے اس کا نام ہے رکنِ عراقی ہے پھر خانِ کعبہ کا تیسرا کونہ یہاں سے تو آپ کو نظر نہیں آرہا ہے اس کا نام ہے رکنِ شامی اس کے ڈائریکشن میں ملکِ عراق ہے اس کے ڈائریکشن میں ملکِ شام اور جو چوتہ اور آخری کونہ جو حجرِ اسوات سے پہلے آئے گا اس کا نام ہے رکنِ یمانی ہے اس کا یہ نام دو وجہ سے رکھا گیا ایک تو اس لیے بھی کہ اس کی بلکل سید میں ملکِ یمانی ہے اور اس لیے بھی کہ عربی میں یومن کہتے ہیں برکت کو وہ بڑا برکت والا پتھر ہے خانِ خدا کے اندر دو پتھر بہت برکت والے ہیں ایک حجرِ اسوات جس کو بچہ بچہ جانتا ہے اور ایک حجرِ اسوات سے پہلے والا رکنِ یمانی ہے اچھا اب دو چیزیں اور سمجھ لیے تو خانِ خدا کا جو اسٹرکچر مجھے سمجھانا ہے وہ پورا ہوگا ایک چیز یہ ہے کہ جو رکنِ عراقی ہے یعنی خانہِ کعبہ کے دروازے کے بعد جو پہلا کونہ اس کے بعد ایک کھلی جگہ ہے یہ مقامِ ابراہیم بعض مردوں کے لیے ویو میں رکاورت بند ہوگا لیکن ہم آپ کو آگے چل کر بلکل اس کے قریب لائیں دروازے کے بعد جو کونہ اس کے بعد ایک کھلی جگہ ایک راستہ اور پھر اس طرح یو شیپ میں یو کی شکل میں گھوڑے کی جیسے نال ہوتی ہے یا یو یا نیم دائروی سیمی سرکولر ایک دیوار وہ آدمی کے کندے تک آتی ہے اس کا نام ہے ہجرِ اسمائی یہ خانہِ خدا کے دوسرے کونے سے شروع ہوتی ہے اٹھنے ہی راکھ اور تیسرے کونے تک جاتی ہے اور اس کے اور قابعے کے بیٹ میں کھلا راستہ ہے یعنی اگر کوئی آدمی اس کے اندر سے جانا چاہے تو اگر آپ ادھر سے جائیں گے تو بلکل سیدھا سامنے نکل سکتے ہیں اور اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ خانہِ خدا کی چھت پر بارش کے درمیان پانی جمع نہ ہو تو پانی کو باہر پھیکنے کے لیے جو ایک گرینش پائیپ یا پرنالہ لگایا گیا جو سنیری رنگ کا ہے جس کا نام ہے میزابِ رحمت عربی میں میزاب کہتے ہیں ہر پرنالے کو ہر وہ پائیپ جو چھت سے بارش کا پانی پھیکے گیا میزابِ رحمت یا سونے کا پرنالہ تو اسی گول دیوار کی طرف ہے اس گول دیوار کا نام ہے حجرِ اسمائی یہ گول نہیں ہے میں اسے گول کہہ رہا ہوں بار بار نیم دائروی کہنا ذرا مشکل لگ رہا تو گول دیوار حجر عربی میں تو اب گویا دو لفظ آپ کے سامنے ملتے جلتے آگئے ہیں خانہِ خدا کے دروازہ جو اس سے پہلے حجرِ اسود ہے اور دروازے کے بعد حجرِ اسمائی عربی میں حجر کے معنی پتھر حجرِ اسود کا ترجمہ ہوا بلیک اسٹون کالا پتھر اسود معنی کالا عربی میں حجر دونوں لکھے ایک طریقے سے جاتے ہیں چانک میں لکھے ہوئے بھی حجر بھی اور حجر بھی طریقہِ حج میں ون اور ٹو میں حجرِ اسود ہے اور چوتھی ٹیز میں حجر ہے دیکھیں لکھا ایک طریقے سے گیا اسپیلنگ ایک ہے حجر کے معنی گود تو حجرِ اسمائیل کا مطلب ہوا اسمائیل کی گود کیونکہ اس دیوار کے اندر جنابِ حاجرہ کی قبر ہے تو جنابِ اسمائیل کی ماں تھی اور خود جنابِ اسمائیل کی قبر جن کے لئے میں نے شروع میں آیت پڑھی وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَائِيلِ ابراہیم اور اسمائیل نے کعبہ بنایا ابراہیم کعبہ بنا کے ملکِ شام چلے گئے وہ تو وہاں رہتے تھے جنابِ سارا کے ساتھ مکہ تو اسمائیل وہ ملا سردارِ مکہ تو اسمائیل تھے وہ اس دیوار میں دفع اور وقت سے پہلے ایک بات بتا رہا ہوں کہ بے اولاد خواتین کے لئے جو ایک عمل بتایا جاتا ہے کہ بہترین عمل وہ ہے اسی گول دیوار میں بیٹھ کر جنابِ حاجرہ کے وسیلے سے اولاد کی دعا کرنا اور اگر سورہِ مومنون کی تلاوت کر کے دعا کرے تو نورن علا نور فیلال تو ہم واجبات بتا رہے ہیں لیکن چونگے کل کی تقریر میں یہ حجرِ اسمائیل اور یہ نہیں ہوگا تو یہ سب آپ ابھی سمجھ لیے اب آئیے مستحبات سے ریلیٹڈ ایک چیز بچی اور واجبات سے ریلیٹڈ ایک چیز ہم نے کعبے کے چاروں کونوں کے نام سمجھ لیے جبکہ اس کی ضرورت نہیں حجرِ اسمائیل کا لوکیشن سمجھا خانہِ کعبہ کا دروازہ اس کی ضرورت نہیں مقامِ ابراہیم سمجھا اس کی ضرورت گول دیوار سمجھا اس کی ضرورت وہ سونے کا پرنالہ اس کی ضرورت نہیں گول دیوار کے اندر ضرورت نہیں جہاں میں کہہ رہا ہوں ضرورت نہیں اس کا مطلب وہ واجب نہیں تو واجب ہوا حجرِ اسمائیل مقامِ ابراہیم یہ گول دیوار اب ایک چوتھی اور آخری واجب لیس اور ایک سنت چیز دیوارِ کعبہ کے بلکل پیچھے یعنی دروازہِ کعبہ کعبہ کے دروازے کے بلکل پیچھے والی دیوار اور دوسرے الفاظ میں جو حجرِ اسمائیل ہے اس سے پہلے والے کا نام رکنِ یمانی ابھی آپ ہاں لے جائے جائیں گے تو رکنِ یمانی کے برابر وہ جگہ ہے جہاں تیرہ رجب کو فاطمہ بنتِ اسد کے لئے دیوار شک ہوئی تھی شہزادی کعبہ کے اندر وہاں سے گئی تھی مولا کے ولادوں کے وہاں ہوئی تھی تین دن کے بعد وہی سے شہزادی باہر نکلے تھی اب تو درود بھیج دیں تو آج باجبات کے بیان میں تین چار مستحق کیزے بھی آ گئی کعبہ کا دروازہ تواز سے اس کا تعلق نہیں لیکن اس کا ایک بہت اہم عمل گول دیوار کے اندر وہ تواز سے تعلق نہیں ہے اس کا ایک اہم عمل سونے کا پرنالہ تباہ سے متعلق نہیں ہے ایک ایک اہم عمل اور جہاں سے دیوار شک ہوئی تو یہ بیان اس لیے ابھی کر دیا گیا کہ آپ کے سامنے کعبہ اور اس کے اطراف کی زیارتیں تو سمجھ بھی پھر ان کا بیان بعد میں ہوگا باجبات سے ریلیٹڈ چیز ہے آخری چیز یہ بچے یہ حجر اسود مقام ابراہیم گول دیوار چوتھی چیز شادروان جو کعبے کی دیوار ہے وہ جب زمین کی طرف آتی ہے تو بلکل جہاں یہ زمین سے ملتی ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا چبوترہ بنا یعنی کعبے کی دیوار سے باہر وہ اتنا چورا ہے کہ ایک آدمی آرام سے اس پر چل سکتا وہ سہن سے ہونچا دیوارِ کعبہ سے ملا ہوا اور یہ تین طرف ہے اور آج کل اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں وہ کنڈے لگے ہوتے ہیں کہ کعبے کا جو پردہ ابھی تو ہے حج کے قریب پردہ اٹھا لیں گے تو کعبے کا پردہ جو ہے اس میں جو رسیاں ہیں وہ اس کنڈے میں باندھی جاتی ہیں لیکن جہاں پہ وہ کنڈے لگائے گئے ہیں وہ اتنی چوری جگہ ہے دیوارِ کعبہ سے باہر کہ ایک آدمی آرام سے چل سکتا اس کو کہتے ہیں شاغ ذروان نہ آپ کو دیوارِ غلافِ کعبہ کے کنڈے لگانا ہے نہ دھاگا لگانا ہے پھر یہ کیوں بتایا گئے کیونکہ واجبات کا مسئلہ ہے آئیے اب ہم دیکھیں کیا مسئلہ ہے طبعہ کے ساتھ چکر خانہِ خدا کے چاروں طرف دور دور تک میلوں تک ہوتلز ہیں تمہارتے ہیں ہر طرف کا حدی جب نکل کے آتا ہے تو کوئی ادھر سے آرہا ہے کوئی ادھر سے آرہا ہے کوئی ادھر سے آرہا ہے اب طواب میں ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا کہ اسلام یہ کہے کہ تم جہاں سے آئے طواب شروع کرو ساتھوہ وہی پہ مکمل کرو تو کوئی یہاں سے شروع کرے گا کوئی وہاں سے کسی کا ہوتل ادھر ہے تو وہاں سے کسی کا ہوتل پیچھے تنیئے نہیں چلے کسی بے ترتیب یا افرا تفریق مذہب کا نام میں ایک سسٹم ہونا چاہیے اور وہ سسٹم یہ ہے کہ کعبے کی دیوار کے چار کونے تمہارا ہوتل کہیں پر بھی ہو ہر ایک کو اپنا طواف اس کونے سے شروع کرنا یہاں تک پہنچنے سے پہلے پہلے نیت کر لو جسم و لباس پاک ہونا چاہیے وضو ہونا چاہیے جسم چھپا ہو یہاں پہنچیں جو آجرہ سواس یہاں سے اب تمہارا طواف شروع ہوگا بعض لوگوں کو یہاں پہنچنے کے لئے آدھا چکر اکستہ لگانا پڑتا ہے کیونکہ ان کا ہوتل تو ادھر ادھر آئیں گے ان کے یہاں تک پہنچیں گے ہر چکر یہی سے شروع ہوگا سا چکر مسلسل لگا اور یہی پہ ختم ہوگا اب یہاں پہ ایک سوال اور غالباً موجودہ حالات کو دیکھتے ہو تواف میں یہ والا مسئلہ بہت مہم توجہ توجہ اور توجہ وہ یہ ہے کہ ہر چکر ٹھیک حجرِ اسوط سے شروع ہونا اور ٹھیک حجرِ اسوط پہ ختم ہونا یہ جو ایک شرط ہے چھٹی شرط کہ نہ ایک قدم زیادہ ہونا چاہیے نہ ایک قدم کم پورے ساتھ چکر یہی سے شروع ہو یہی پہ ختم ہو اس زمانے میں تو یہ بہت آسان تھا جب حاجیوں کی تاجات کم تھا مجمع نہ ہونے کے برابر تھا آپ دیکھ سکتے تھے کہ کہاں آپ کا جسم حجرِ اسوط کے پہرلل ہوا یا اس کی سیدھ میں ہوا تو بہت آسان تھا آپ نے دیکھا کہ میں بالکل حجرِ اسوط کے سامنے ہوں یہاں سے چکر شروع کروں گا آخری چکر میں بالکل جب یہاں پہنچوں گا تو چکر مکمل یعنی تواف مکمل مکمل کا مطلب تواف ہو گیا اب آپ نکلئے باہر اور جا کے دوسرے واجبات انجام لیکن آج ایک جب کم سے زمرش ہوتا تب بھی اتنا مجمع تو ہوتا کہ آپ کو حجرِ اسوط بھی دور سے نظر آتا ہے نظر بھی نہیں آتا حجرِ اسوط کا یہ سرکل سا نظر آتا تو کیسے آپ یقین کے ساتھ کہسے کہیں گے کہ ہمیں بالکل اس کی سیدھ میں ہوں تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے اور یہ میں بات کر رہا ہوں جب مجمع کم ہوگا تو جب مجمع زیادہ ہوگا اتنی دور آپ تواف کر رہے ہوں گے کہ یہ سرکل جو ہے یہ بھی آپ کو نظر آنا بند ہو جائے پتہ کیسے چلے اور اگر پتہ نہ چلے اور ایک قدم پہلے سے آپ نے تواف شروع کر دیا تب بھی تواف غلط آخر میں ایک قدم آگے آپ کے لے گئے تب بھی تواف غلط یہ بہت اہم مسئلہ ہے غالباً سب سے اہم یہی مسئلہ ہے آج کل کے زمانے میں یعنی جب مجمع بڑھ گیا اس کو توجہ سے سنیے اس کے بعد تو سارے مسئلے آسان ہیں اب میں دو باتیں ارس کر دوں یہ مسئلہ کا حل پیش کرنے سے پہلے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے سعودی حکومت نے جو حاجر اسود ہے اس کے نیچے زمین پر ایک پوری لائن لگائی تھی آخر تک تاکہ جو تباق کرنے والے ادھر سے آ رہے ہیں تباق کے جتنے ہم چکر لگائیں گے ہم ادھر سے آئیں گے تم ان کو حاجر اسود نظر نہیں آرہا لکیر نظر آئے گا وہ کدام چاہ ملا کے نہیں ہے نہیں ہے نا ہے تو وہی لئے آئے گا تو حاجر اسود نظر نہیں آرہا زمین پر ایک لکیر لگائی تھی کم از کم آدمی زمین پر لکیر دیکھ لے تو اس کو معلوم ہو کہ حاجر اسود آگئے اب وہ لکیر ہٹا دی ہے اس لئے میں نے کہا کہ اگر آپ کے کسی اس رضا نے چار سال پہلے اچ کیا تو وہ آپ کو بتایا ہوگا ہاں ابھی تک حاجر اسود کی بالکل سیدھ میں جہاں سہن ختم ہوتا ہے وہاں دیوار وہاں پہ گرین رنگ کی ٹیوب لائٹ لگائی ہے وہ بلکل حاجر اسود کی سیدھ کو بتاتی ہے یہ حاجر اسود وہ گرین لائٹ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ کہ گرین لائٹ رات کو جلتی دن کو وہ جلتی ہی نہیں اور ہم لوگ یہ پہنچیں گے مکہ اور عمرہ کریں گے وہ دن کے وقت کریں گے تو اب بات گھوم کے وہاں آگئی کہ اب ہم کیسے یہ بتائیں مسئلے کا حل بہت چھوٹا ہے لیکن پہلے آپ کے مسئلے کے اہمیت تو پتا چلے مسئلے کا حل یہ ہے اور اس کا وہی حل ہے جس کی وجہ سے افتار کا ٹائم اگر سات بچ کے دس منٹ پر آئے تو ہمارے ٹائن ٹیبل میں چھپا ہوگا سیون فیفٹین اگر شہرن سہری کا وقت فور ٹوینٹی ہے تو ٹائن ٹیبل میں چھپا ہوگا فور فیفٹین اس کا وہی حل ہے جو غزوم ہے کونی سے ہاتھ دھونا ہم تھوڑا اوپر سے دھو گے بھئی اس کا بھی حل ہے اور اس کو کہتے ہیں احتیاط وہ یہ ہے اور یہ مسئلہ تواب کے مسئلوں میں تین چار جگہ آپ کو پیش آئے گا تو آہستہ آہستہ بتا رہا ہوں سمجھئے مسئلے کا حل یہ ہے کہ جہاں پہ اسلام کسی چیز کے بارے میں کہہ دے کہ ایکزیک اس جگہ سے یہ کام تمہیں شروع کرنا آپ احتیاطا تھوڑا پہلے سے شروع کریں نہیں ابھی مسئلہ پورا نہیں ہوا بگر دل میں یہ خیال رہے کہ اصل واجب ابھی نہیں ہے یہ تو میں احتیاطا کر رہا ہوں مسئلہ اسلام نے کہا ٹھیک کوہنی سے ہاتھ دھونا آپ نے اوپر سے دھویا لیت یہ کی کہ جب میں کوہنی پہ پہنچوں گا اصل میرا وضو وہاں سے شروع ہو دوسرے الفاظ میں یا تو آپ اپنے کھنزوں پہ ذمہ داری لے لیں یا آپ یہ ذمہ داری اللہ کو دے لیں اب اس کو ابھی ذرا آرام آرام سے میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ مسئلہ اتنا اہم ہے وہ یہ ہے کہ چلیں اب وضو خصل نماز اس کو چھوڑیں آج آئیے سیدھا سیدھا حضرِ اصوات پر ایک جو مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ کو خود اپنے کنجے پہ ذمہ داری لیں کہ چیک کریں کہا حضرِ اصوات ہے کب میں اس کے سامنے پہنچا وہاں سے تو آپ شروع کریں پھر آپ ذمہ دار ایک قدم بھی کم ہوا وہ غلط دوسرا طریقہ یہ کہ آپ یہ اللہ کو دے رہے ہیں اللہ خود ہی بیٹھا حساب کرتا رہے ہیں نہیں اللہ بیٹھتا تو نہیں اللہ خود ہی وہ حساب کدار کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرِ اصوات سے کچھ پہلے سے تواف شروع کریں دو قدم چار قدم چھے قدم آت قدم وہ تو میں نے بتایا غلط ہو جائے گا نہیں نہیں سنیئے دل میں خیال کریں کہ یہاں سے جو میں تواف شروع کر رہا ہوں یہ میرا تواف نہیں یہ احتیاط چلتے جلتے جب میرا جسم حجرِ اصوات کے سامنے آئے کجھے خود بھی نہیں پتا چلے لیکن آئے گا تو نا جب ہی چلتے چلتے جب میرا جسم حجرِ اصوات کے سامنے آئے وہاں سے میرا تواف مانا جائے اب وہ اللہ کے ذمہ ہو گئے اللہ آپ کو دیکھے گا کہ چلتے جلتے کہاں آپ پہنچیں میں یہاں سے اس کا تواف لکھو میرے اندازِ بیان میں کہیں توہینِ پرورددار نہ آنے پائے لیکن بات کو سمجھانے کے لیے طریقہ اختیار کیا اب آئیے ذرا سا علمی انداز کہ تواف میں احتیاطاً چند قدم پہلے سے تواف شروع کرو دل میں خیال کرو کہ چلتے چلتے جب میرا جسم حجرِ اصوات کی سیدھ میں آئے گا وہاں سے میرا تواف شروع ہو گا یعنی یہ جو میں چلتا ہوں یہ میرا تواف نہیں اب جب آپ کا جسم آ گیا آپ کو پتا بھی نہیں جارا کم میرا جسم حجرِ اصوات کے سامنے آئے گا وہ تواف آپ کو اللہ نے خود مان دیا آخر حجرِ اصوات جب آپ کو اندازہ ہو گیا قریب ہے پھر بھی آپ احتیاطاً آگے بڑھیں تا بھی آگے بڑھیں یقین ہو جائے کہ اب تو آگے نکل آئے ہیں دل میں ہو جب میں حجرِ اصوات کے سامنے پہنچا تھا وہاں میرا تواف ہو گیا تھا یہ تو میں احتیاطاً چل رہا ہوں تو یہ صورت میں چلتے چلتے آپ کو بھی پتا نہیں چلے گا لیکن جب آپ حجرِ اصوات کے سامنے پہنچیں گے پہنچیں گے تو نا وہاں اللہ نے آپ کے تواف کو روز دیا یہ چند قدم اس میں کاؤنٹ نہیں دیا اور یہ نیت کیے بغیر اگر آپ چند قدم پہلے سے چلے اور آخر میں چند قدم آگے تک جائے گا تو اب یہ مانا جائے گا کہ آپ نے سوہ ساتھ یا ساڑھے ساتھ تواف کیا ساڑھے ساتھ چکر لگایا پورا تواف غلط ہو سکتا ہے اتنا سا مسئلہ کہ تواف حجرِ اصوات سے کچھ پہلے شروع کریں دل میں خیال کریں کہ جب چلتے چلتے میرا جسم حجرِ اصوات کے سامنے آئے گا وہاں سے میرا تواف شروع کریں اور ساتھ میں چکر میں حجرِ اصوات کے کھاپی آگے تک آجائیں خیال یہ رکھیں کہ جب میں حجرِ اصوات کے سامنے پہنچا مماں میرا تواف پورا ہو گیا تھا یہ مسئلہ ابھی ایک مرتبہ پھر ایک اگلی شرط میں اس کی ضرورت پڑھے گی اس کو کہتے ہیں احتیاط ہم لوگ روزہ اسی پہ رکھتے ہیں اگر روزہ شروع ہوتا ہے فور ٹوینٹی سے اور آپ نے فور ٹفٹین پہ نیت کر لی یہ حرام ہو گیا لیکن اگر احتیاط والی نیت کی کہ میں ابھی سے بند کر دیتا ہوں سہری وغیرہ نیت کر لیتا ہوں جب اصل ٹائم آئے وہاں سے میرا روزہ مانا جائے تو یہ جائز ہے لیکن دو چیزوں کو ملا کے آپ کو مکس اپ نہیں کروں گا کیونکہ پچھلے سال جب میں نے بتایا تو لوگوں نے دواب تو صحیح کر لی سندگی بھر کے روزوں کے بارے میں وہ شک میں پڑھ گئے کہہ رہے اس میں تو ہم یہ خیال کرتے ہی نہیں نماز بخشوانے گئے تھے تو الپے روزے گلے پڑھے واقعا روزے گلے پڑھ گئے اس لیے میں روزے وغزے وضو کو چھوڑ دیتا ہوں یہ مدیس ہے کہ ٹیچرز کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں آپ کا کام یہ کہ پہلی شرطی ہر ٹکر حجرِ اسوات سے شروع اس کا مطلب یہ تھا ہے یہ نہیں کہ کوئی رکنے علاقے سے شروع کرے کوئی دروازے کے سامنے سے شروع کرے کوئی پیچھے سے شروع کرے ساتھ پورے کر دیں نہیں ساتھ پورے کرنا نہیں کرتی یہاں سے شروع پھر آپ پورا ایک چکر لگا کے جب دوبارہ آنگے تو ایک چکر مان لیا گیا ہماری خیقہ ہر چکر کے خیقہ پر رکھ کر اگلے چکر کی نیت کرنا ضروری نہیں جیسے نماز میں ایک نیت پوری چار رکت کے لئے یہ نہیں ہے کہ پہلی رکت کی علاق وہ دوسری کی علاق تب آپ نے بھی ایک نیت پورے ساتھ چکروں کے لئے لیکن بعض اہل سنت یہ سمجھتے ان کی پیقہ میں تو نہیں یہ سمجھتے کہ ہر چکر کے بعد دوسرے چکر کی نیت کرنا وہ ہر چکر پر رکھتے اور دعا وغیرہ پڑھتے ہاں ہمارے یہاں بہتر ہے کہ جب چکر آپ کا مکمل ہو شروع کیا گھوم کے آگے اب رکھ جائیے حضر اصفت کو ہاتھ سے بوسا دیں اصل جو تھا حضر اصفت کو بوسا دیں وہ ممکن نہیں دور سے ہاتھ سے بوسا دیں یا نہیں اشارہ کیا اشارہ کیا اور اللہ اکبر کا اور آگے پڑھ گیا اور لا مہانا یہ مسئلے پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا کیونکہ آپ کے آگے جو مجمعہ ہے وہ سارا مجمعہ ہر چکر میں حضر اصفت پر رکھے گا بلکہ حضر اصفت سے کافی پہلے سے لوگ کیونکہ حضر اصفت نظر تو نہیں آ رہا نا تیاری شروع کر دیں پاک کے آج ایک دیوار بن جایا کریں آپ بھی رکھ جائیں یہ نہیں ہے کہ تباک میں آپ کو رکھ نہیں سکتے رکھ جائیں آپ بھی اسی طرح آج کا اشارہ کیجئے بوسا دیجئے اللہ ہوا لیکن یہ مستحب یعنی اگر یہ نہ کریں کوئی حرج نہیں تو ایک چکر پھر آپ گھوم کے آج دوبارہ دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچوا پھر چھکا پھر ساتھوہ چکر آپ کا آخری جب آپ یہاں پہنچ رہے ہیں دل میں خیال لیکن خیال لیکن رکھیں گے یہاں پہ نہیں رکھیں گے تھوڑا آگئے جائے تاکہ ایک زیک ساتھ چکر کا یقین ہو جائے آجا یہ خیال ہر وقت دل میں ہونا ضروری نہیں ایک بار شروع میں آپ نے خیال کر لیا وہ کافی ہے یہ دو شرطیں پوری ہو گئے ہر چکر عجرِ اصوات سے شروع ہو ہر چکر عجرِ اصوات پہ ختم ہو تیسری شرط کیا چاک کو دیکھیں اب یہاں پہ ایک سوال اور آیا اور یہ بہت رہن مسئلہ آج کل کم پیش آئے گا جیسے جیسے مجمع بڑھے گا زیادہ اب خانہ کعبہ کے گرد گھومنے کے دو طریقے ہیں یعنی عقلی طور پر شرن ہے ایک تو ہم یوں جائیں ساتھ چکر ایک یہ بھی ہو سکتا ایک کوئی ساتھ جو ہے وہ یوں چلے ساتھ چکر دونوں طریقے کسی چیز کے گرد بھی آپ دو طرف سے گھوم سکتے ہیں بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثلا حضرت اصوات سے شروع کرنا یوں یوں زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ کعبہ ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے رائی سائٹ پر اور اسلام میں آیا سیدھے ہاتھ برکت والا ہے لیکن نہیں شرط یہ ہے کہ آپ کو کعبہ تواز جو ہے وہ اس طرح کرنا کہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ دے ہوئے اب میں فیلال نہ کوئی سائنسی بات کر رہا ہوں نہ فلسفے والی بہرحال زیادہ تر انسانوں کا دل بہنی طرف ہوتا تو انگریزی کی اس طرح یہ ہے کہ تواف انٹی کلوک وائز کیا جاتا ہے کلوک وائز نہیں مگر ایک جملہ یہ سن لیں کہ یہ مسئلہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں سہین کعبہ میں جب مجمع کم ہو دس ہزار ہو یا مجمع اتنا ہو کہ دس لاکھ سب ہی پورے عالم اسلام کا اس پر اتفاق ہے سب تواف اس طرح کریں آپ الٹا کرنا بھی چاہیں تو آپ کو کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسئلہ تو اتنا اہم نہیں ہے نہیں بہت اہم ہے یہ تو بہت اہم مسئلہ کیسے اہم ہے ہر چکر حضی عصبت سے شروع ہوگا پھر گھوم کے یہاں ختم ہوگا رک جہاں یا بغیر رکے دوسرا پھر رک جہاں یا بغیر اس طرح ساتھ پورے ہوں یہ دو شرطیں ہوں تیشی شرط یہ ہے کہ کعبہ آپ کے باہی طرف تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس طرح آپ کو چلنا الٹا نہیں چلنا یہ اتنا اہم نہیں اہم یہ ہے کہ آپ کو اس طرح چلنا کعبہ آپ کے باہی طرف رہے پورے ساتھ چک کرو آپ تواف کر رہے ہیں پیچھے سے دھکتا لگا آپ کیوں موڑے لیں اور آپ تھوڑا آگے پڑھو اب کعبہ آپ کے باہی طرف نہیں رکھ کعبہ آپ کے پیٹ پہ ہو گئے چاہے آپ صرف ایک قدم اس طرح چلیں چکر نہیں لگائے اگر وہ جو چکر ہے اس میں ایک قدم تو کٹ گیا نا یہ تواف آپ کا غلط ہے تو وہاں ہی طرف کی شرط بہت ہے دھکے بہت سارے ملکوں نے اب طریقہ اختیار کیا گروپ بنا کے تواف کرنے دو دو سو کا ایک گروپ آتا آپ کو تو اندازہ ملک دو چار دو چار آگمی ہوں تو آگمی اپنے آپ کو بچا لیتا دو سو کا گروپ آیا دھکا اب آپ کی پیٹ ادھر ہو گئی ایک قدم آپ آگے بڑھ گئے پھر آپ نے اپنے آپ کو سمال لیا لیکن مجھے ایک قدم آپ کا اس طرح ہوا کہ بائیں طرف کعبہ نہ رہا اگر آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کیا تو پورا تواف گئے یا بھئی جیس یا دھکا لگا آپ کا سینہ کعبے کی طرف ہو گئے آپ کیوں ہو گئے دو قدم چلے ٹھیک ٹھیک سمال لیا آپ نے آپ کو لے کر اپنے آپ کو سمال لیا تب آپ نہیں سملا تب آپ گئے یہ تو بہت مسئلہ پیش آتا ہے دھکے لگنے کا مسئلہ خاص طور پر حجرِ اسوط کے قریبے بہت سنا ہوگا آپ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دھکے وغیرہ تو نہیں لگے لیکن آپ دو تین دو ساتھ ہی رشتے دار ساتھ تواف کر رہے باتیں بھی کر رہے ایک دھم باتیں کرتے کرتے آپ یہ ملکے اس سے ایک بات کہی اور آپ چلنا آپ کا جسم کعبے بہنی طرف نہیں تین ہو گئے اسی لئے میں نے کہا کہ اگر خاتون کو اپنے ساتھ تواف میں مدد دینا وہ آگے رہے آپ پیچے رہے تو ان کا کندہ بھی تاب ایک درہ آپ کر دونوں سائیڈ میں کوئی منصبات کرنے کے لیے یا کوئی ان کی مدد کے لیے آپ مڑے چلتے جلتے آپ کا تواف گئے آگے پیچے میں اگر دونوں ہوں گے کہ ایک فرنٹ میں اور ایک بیٹ پہ تو باتیں بھی کرنا کوئی ہلپ بھی کرنا تو ایک کندہ ہٹے گا ہے دو بات تیسری بات کعبہ بائیں طرف اس کا اصل جو مسئلے ہیں وہ یہ تیسری بات جو میں نے کل بتائی تھا آپ کعبے کا تواف کر رہے ہیں اور سنتے ہی آئے ہیں کہ کعبے میں رش بہت ہوتا ہے ایک جب آپ نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار کہہ حصہ خالی ہوگا آپ تواف میں ہیں لیکن آپ نے سوچا یہ تو ایک موقع میرے لئے بن گیا پتہ نہیں آئیں گا موقع ملے کہ نہ ملے جلدی سے جا کے کعبے کو چھون گئے اب آپ تواف کر رہے ہیں چکر ایک جن کعبے آپ گئے ہیں آپ نے دیوار کعبہ کو چھونا یا خالی چھونا اور واپس آگا یہ جو گئے سے آپ ترچھے کروس ہیں تو آپ کا کندہ کعبے کی طرف نہیں رہا اور چھونے یا چھونے کے بعد جو آئے تھے آپ کروس میں تو آپ کی پیت کعبے کی طرف یہ جو دو قدم تین قدم کروس میں جانا اور کروس میں آنا اس میں چکر تو آپ کا ہوا لیکن دو قدم ایسے تھے کہ کعبے کی طرف سینہ تھا دو قدم ایسے تھے کعبے کی طرف پیت تھی پورا تواف گیا یہ جو میں نے کہا کہ پہلی دفعہ جانے والا کعبے کے قریب جا کے کوئی چیز چھونے یا چومنے سے اپنے آپ کو بچائے کیونکہ شروع کے دنوں میں آپ جب جا رہے ہیں تو جو موقع آپ کو تواف کے بیٹ میں نظر آئے گا کہ دیوار کعبہ خالی تین چار دن تک آپ کو مسلسل موقع ملے گا نئے آدمی کو کیا بتا تو سمجھے گا اتفاق سے آج میرے لئے چانس بن گیا تو یہ غلطی تیسری ایک ایک جو دو قدم کی بات اور چوتھی اور آخری غلطیاں تو بہت ہیں لیکن یہ چار بھی مسئلہ سمجھانے کے لئے کافی وہ یہ ہے کہ آپ تواف کر رہے ہیں بڑی آپ احتیاط کر رہے ہیں کوئی بھکا نہ لگے کسی ساتھی سے کوئی گفتگو میں مورے نہیں جیوارے کعبہ کی طرف سینہ یا پیت نہ ہو اس کو چھونے اور چھونے مگر پھر بھی آج کا سینہ یا پیت کعبے کی طرف ہو جائے گی کب سہنے کعبہ کنکر پتھر کانچ کی چوڑیوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کسی کے بدن سے خون نکل آ گیا تو خون کے دھپے کسی بچے یا بوڑے یا بیمار کا پیشاپ خطا ہو گیا پیشاپ یہ ساری تجیز پاک رکاوٹیں ہوتی ہیں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ صفائی کا عملہ آکے صفائی کرتا کلیننگ اچھی چیز لیکن وہ کس طرح کلیننگ کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں تو وہ رسی کے ذریعے سے جیسے آپ نے جنوس میں دیکھا آگے رسی رسی کے ذریعے سے پورا ایک علاقہ بند کر دیتے ہیں اس کی صفائی کرنا ہے رسی لگی ہے اب آپ آرہے تواف کرتے ہیں پوری احتیاط تھی کہ بہایاں کل جا رہا ہے سامنے راستہ بند پورا نہیں بند انہوں نے کہا کہ اب آپ گھونگی ہیں یوں جائیے یہاں رسی ختم ہے وہاں سے جائیے وہ بہت لمبی رسی نہیں لے جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے ٹکھلے کے بعد صفائی کرتے ہیں پھر یہ رسی یہاں سے وہاں جائیے تو تواف کا راستہ ہے مگر آپ جو سیدھا چل رہے تھے آگے راستہ بند آپ کو ملنا اب آپ ملے اب اس میں آپ کا کوئی خصور نہیں لیکن آپ کی پیٹ کعبے کی طرف تو کعبہ آپ کے بائیں طرف رہیں یہ تین چار بہت زیادہ اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں ایک قدم بھی اگر ایسا آپ نے تیہ کیا کہ کعبہ بہیں طرف نہ رہا کہ پورا تواف غلط اب اب اس کا حل پہلے مسئلہ حل اس کے بعد مسئلے بہت آسان ہیں تو جلدی فارق ہو جائیں گے اب اس کا حل یہ ہے جیسے ہی آپ کو یہ پتا چلے دکھا لگ گیا تھا اس لئے آپ ہٹ گئے پوری کوشش کے باوجود کعبہ کو دیکھ کر ایسے آپ جذباتی ہو گئے تھے کہ اس لبک کے آپ کہے بوسہ دیکھے واپس آئے تو کوئی اور صورت کہ آپ بائیں طرف سے ہٹ گئے تھے تو اب یہ طریقہ ہے کہ جہاں سے آپ ہٹے تھے واپس وہاں آئیے جب آپ کومن سینس کی بات دی ہے کہ یہاں سے آپ ہٹے تھے اتنی دیر پر کہ آپ کروس میں جائے تھے اب واپس وہاں آئیے جہاں سے ہٹے تھے اور وہاں سے آئے کہ اپنا کواب صحیح کر دی وہ جو بیٹ میں آپ سے گربہ ہوئی تھی وہ معاف دوبارہ آپ نے جہاں سے آپ کا جسم یا بوڈی آپ کی مری تھی واپس وہاں آئیے یہ دو چار قدم کی بات ہوتی سوال کہ کوئی آدمی کیسے یقین سے کہہ دے کہ جہاں سے مہتادہ میں وہاں آیا اتنا کوئی پری پلانٹ کر کے تو نہیں ہٹتا جواب اب جہاں سے آپ ہٹے تھے آپ کو یاد نہیں دھکا کہاں لگا آپ احتیاطاً بہت پیشے چلے جائے یہ کہ یہاں سے دو بہرہ میں ٹھیک گزرا تھا اور آگے بات دل میں خیال وہی مسئلہ یہ میں ایسے ہی احتیاطاً چل رہا ہوں چلتے چلتے جب وہ جگہ آجائے جہاں سے میرے تواب کے چند قدم غلط ہوئے یہ قدم جو اب میں چل رہا ہوں یہ تواب میں مانے گا جہاں تک وہ غلطی تھی یہ اس کے بعد جو میں چل رہا ہوں اس سے پہلے جو چل رہا ہوں وہ ایسے ہی احتیاطاً اور یہی مسئلہ کا حل ہے کہ اگر آپ بہت ہی عقیدت میں آگے کعبے کی درب گئے چونکہ واپس آئے جب مسئلہ یاد آئے جہاں سے اٹھے تھے وہ یاد نہیں اور پہلے جلے جا جہاں تک لقین ہے کہ یہاں تک تو میں ٹھیک آیا ہی آیا تھا پھر وہاں سے اپنے چکر کو ٹھیک کی اور نیت یہ کر دیجئے جہاں میں آیا وہ نہیں جہاں سے میری غلطی ہے یہ چلتے جلتے جب میں وہاں پہنچوں وہ میرے تواب کا حصہ مانا جائے اچھاں یہاں پہ سفائی کرنے والے اس وقت آپ جو کروس ہوں گے اچھاں ایک بات اور بتا دوں کہ جب آپ تواب کر رہے ہیں تو حجرِ اسوط کے قریب آپ کے آجے ایک دیوار کھڑی ہوگی یہ باقی دنیا کے حاجی ہیں جو سب وہاں رکھتے ہیں بلکہ حجرِ اسوط کی طرف مرتے سینہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں پھر سیدھے ہوتے ہیں اور آنگے بڑھتے ہیں اب یہ ہے کہ بعض لوگ فٹا فٹ یہ کام کرتے ہیں کیونکہ برادرانِ اہلِ سنت کیا بھی بڑی تاقید ہے کہ رکو نہیں یعنی دوسروں کو تکلیف بات بہت دیر لگاتے ہیں جیسے آپ کراچی کی مسجدوں میں نمازِ جماعت میں جائیے امام نے اللہ اکبر کہا جن کو مسئلے والے ہیں ہم خٹا خٹ سب اللہ اکبر کہتے ہیں بعض لوگ اللہ اکبر کہنے میں بہت دیر لگاتے ہیں امام کی عادی قیرت ختم ہو جاتی ہے اس کے برابر والا بے چینے کہ یہ اللہ اکبر کہے تو میں اللہ اکبر کہوں تو بعض لوگ اسی طرح طواب کے لیے ایک دیوار بنے ہیں اب آپ ان کے پیچھے ہیں آپ کو بے شک جلدی نہیں لیکن جھنجلا رہے ہیں میں ایسے کیوں کھڑا ہوں مڑ کے ان کو بائی پاس کر دیں اوہو یہ تو آپ نے گلدل کر دی جیسے ہی آپ ان کو بائی پاس کرنے کے لیے کہ ان سے آگے نکل جائے ہیں مڑ کے آپ گئے وہی دو قدم پیٹ ہو گئی آپ تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ کو تھوڑا واپس آنا ہے لیکن آپ سنیے یہ تو ہو گیا غلطی ہو جائے تو کیا کریں گے کہ اتنا پیچھے آئیں گے کہ یقین ہو جائے کہ یہاں تک تمہیں ٹھیک آیا تھا پھر چلیں اور دل میں وہی خیال کہ خداوندہ چلتے چلتے جب میں وہاں پاکو جہاں سے غلطی ہوئی تھی یہ میرے قدم اس وقت اس طواق میں مان لیے جائے اس کے کوئی خاص الفاظ